ایک موٹر سائیکل کو ہرا رنگ دو رنگ کا تو مسئلہ بھی چلی رہا پٹان والا آپ لوگ کو پتہ ہی ہے ایک بھگوہ رنگ کا موٹر سائیکل لکال دو لوگ دور سے ہی سمجھ جائیے ہندو کا ٹرافک پولیس بھی الگ کر دو روڈ بھی الگ پاگل پنی ہے سب کو آگرہ رانچی میں بھرتی کرانے کے ضرورت ہے یہ بہت ہی دربھاگ پرن استطیق ہے کہ بھارت جیسے مہان دیش میں جہاں کی جڑوں میں ڈیمکریسی ہے یہ میں اب بول رہا ہوں ڈیمکریسی یہاں کی جڑ میں ہے کوئی حرام خور کتنی بھی محنت کر لے ابھی تو سو سال ہی محنت ہوئی ہے میں کہتا ہوں پوری زندگی محنت کر لے یہاں کی لوگتان ترک دھانچے کو برباد نہیں کر سکتا ہے بڑے بڑے آئے اور چلے گئے دیمکریسی اب یہاں کی جڑوں میں ہے تو اس دیمکریسی کے ساتھ چلتا ہوا ایک ایکٹر اپنی فلم میں گانے بھی نہیں فلم آ سکتا فلم آ رہا نا ہاتھی چلے بزار اور کتہ بھوکے ہزار وہ سب کچھ ہوتا رہے گا یہ بولتے رہیں یہ بیرود کرتے رہیں میں پھر کہہ رہا ہوں بھارتی لوگتان ترکی جڑیں بہت مضبوط ہیں بھارت میں پیار محبت کو بڑھاوا دینے والوں کی بہت بڑی سنکھیا آج بھی موجود ہے ٹھیک ہے ایکونومیکل جو ہے ڈس بائلنس ہو گیا ہے آرتک وشمتہ ہے پیسے پر قبضہ ہوا ہے پیسے پر قبضہ ہونے کی وجہ سے حالات تھوڑے بگڑے ہیں سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ کیوں کھڑے نہیں ہو رہے گی آپ غلط ویروت کر رہے ہیں کیوں وہ کھڑے ہوں گے سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سر سے پہلے شوشل ڈس بائلنس کیا ایکونومیکل ڈس بائلنس کیا آپ کو پتا ہے پیسے والے جتنے ہیں ان کو سرکار نے قبضے ملے لیا ہے دیش کا نبی پرتیشت دھن تین چار پرتیشت لوگوں کے پاس اور دیش کا تین چار پرتیشت دھن جو ہے دیش کے نبی پنچانوے پرتیشت لوگوں کے پاس یہ جو آرثک وشمتہ ہے جس کے کارن کئی بار پیسے کے بلپر ایک یاد آگئی بات مجھے بھاگلپور دنگے میں بھاگواجہ آزاد مکھ منتری ہوا کرتے تھے ان کا آن ریکارڈ امرو جالہ نے ایک بیان چھاپا امرو جالہ نے لکھا بھاگواجہ آزاد نے کہا کہ کوئی ٹینشن نہ لیجے راجیب گاندی سے کہا جب راجیب گاندی پٹنا گئے ان کو بھاگلپور جانا تھا تو بھاگواجہ آزاد نے روک دیا کہ آپ کو بھاگلپور نہیں جانا جبکہ دنگا ایسا تھا کہ وہاں جانا چاہیے تھا تو امرو جالہ نے چھاپا کہ بھاگواجہ آزاد نے کہا کہ میں پیسے سے مسلمان کو خرید لوں گا آپ ٹینشن نہ لیجے آپ کا ووٹ بنا رہے گا ووٹ آپ کا بگڑے نے راجیب گاندی کو ووٹ کی چنتا تھی جیسے آج راول گاندی کو ہے تو بھاگواجہ آزاد نے کہا پیسے سے خرید لوں گا مجھے یاد آ گیا وہ اچانک میں نے کوٹ کر دیا امرو جالہ نے اس بیان کو چھاپا ہے وضافتہ اس زمانے میں نواسی کے اخوار کی بات کرنا اکٹوبر کی تو آج بھی یہ مان سکتا ہے کہ پیسے سے خرید لوں گا جیسے رام دا سٹھاولے کو خرید لیا جیسے کسی دمانی مدتراج کو خرید لیا جیسے ہمارے شہنواز کو خرید لیا جیسے نقوی صاحب کو خرید لیا جیسے آپ دیکھئے کہ اس سرکار میں اگر اس طرح کے لوگ ہمیں بھی خریدہ جا سکتا پیسے میں بڑی طاقت ہے اور اس پیسے کو انہوں نے اپنے قبضے میں رکھ لیا میڈیا بھی پیسے سے مینج ہو رہا ہے نیتا بھی پیسے سے مینج ہو رہا ہے اور بپکش بھی پیسے سے مینج ہو رہا ہے کئی پارٹیاں ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی آگھوشت سا ہی ہوگی ہیں گھوشت نہیں آگھوشت سا ہی ہوگی ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ بھاج پا لڑا رہی ہے لیکن سب کچھ اس کا اسکرپ تک بھاج پا لکھ دیتی ہے میڈان بھیج دیتی ہے کیا شاروخ خان بکنے رہے گیا جو لوگ ویروت کر رہے ہیں آپ کہہ رہے کہ خرید آ جا سکتا ہے نہیں شاروخ خان کا مسئلہ الگ ہے وہ ویروت جو کر رہے ہیں یہ پتھان فلم تو خود اس میں جو پیسے لگایا ہے وہ بھاج پا کے نیتا لوگ لگائے ہوئے ہیں وہ تو جان بجھ کے ویروت کر آیا ہے نہیں نہیں یہ تو سپر ہٹ ہو گیا یہ تو سپر ہٹ ہو گیا ہو جائے گا اس کا سب کچھ ہٹی ہو رہا ہے اور جو بھرود کر رہا ہے وہ بے وقوف ہے پردے کے پیجے کوئی اور ہے جو چالاکی سے آیودیا کے سن دیر بھی بنا رہے ہیں آیودیا کے سن تو آگ بھی لگائیں گے وہ زمین میں بھی وہ پانی میں سمادھی بھی لے رہے تھے پھر دوبارہ پونر جنم ان کا ہوا ہے ان کو آپ نے دیکھا ہوگا آگرا کہتے تیجو محالہ کرنے تو پولیس گھزیٹ کے وہاں سے لے گئی یہ سب ڈراما چلتا رہے گا دیکھیں سرکار بھی چاہتی ہے کہ ڈراما ہوتے رہنا چاہیے اگر ڈرامے نہیں ہوں گے سب کچھ شانتی ہوگا امن چین سکون ہوگا تو لوگ پھر بات کریں گے روزی روٹی پڑھائی لکھائی دوائی کمائی کی لوگ بات کریں گے سواست سیباؤں کی لوگ بات کریں گے اچھی سڑکوں کی لوگ بات کریں گے اچھی قوائلیٹی کی تمام چیزوں کی مہنگائی کی بات کریں گے بیروں تو تمام باتیں ہونے لگیں گی تو کچھ چٹر پٹر چلتے رہنا چاہیے تو یہ مسالہ ہے مسالہ نہیں ہے وہ سنت راجوداس ہو یا وہ سنت ندی میں ڈباؤداس ان کا نام ہی ہم بھول جاتے ہیں جو ڈباؤداس ہاں ڈباؤداس ہم کو ہم کر رہے ہیں جو تین بار بول لے ہیں ہم سمادھی ہی لے لیں گا اگر پھلا تاریخ کو ہندو راشت گھوچنا نہیں ہوا تو کچھ پاگل سنت ہیں پہلے جنترمنٹر پر بھی ایک پاگل سنت آتا تھا پہلے وہ اسلامی راشت بنا رہا تھا پھر دلیت راشت بنا رہا تھا اب ہندو راشت بنا رہا ایسے لوگ ہیں اور انہی کارٹونوں میں یہ سارا ٹائم ہم لوگوں کا جو ہے پاس ہوتا ہے اسی میں میڈیا کو بھی مسالہ ملتا ہے اسی میں ہم جیسے بولنے والوں کو بھی وقت دینا پڑ جاتا ہے وہ اسی پر ڈیویٹس ہوتے ہیں سرکار بھی مزے لیتی ہیں دور میں بیٹھ کے کہ ہمیں تو جو کرنا وہ ہم کرتے رہیں گے مجھ دو سے بچ گئے اب دھرادر نیجی کرن کرتے رہو اب کون بولنے والا راشتی کرن کا مدہ ہی ختم ہو گیا لو دھرادر نیجی کرن پر جاؤ کون اس پر بحث کرے گا آرکچن کو ختم کر دیا گیا کون بحث کر رہا تین سو اکتاریت میں مسلمان کو شامل نہ کرو دھرادر بول رہا ارے تمہارا جو ملا ہے وہ کیا پورا کوٹا ہوا پہلے وہ بھی تو دیکھ لو ستائیس پرسنٹ پورا ہوا کیا بائیس پرسنٹ پورا ہوا کیا اسی ایش ٹی ملا کر سارے بائیس نہیں پورا ہو رہا سارے معاملے ختم ہیں مدے سے لوگوں کا دماغ ہٹ چکا ہے آپ چاہے یو جی سی کو دیکھیں چاہے آپ ریلوے میں چلے جائیں اتنا پرائیوٹ کر دیا گیا ہے کہ آرکچن نام کی چیڑیاں کہیں پر آپ دیکھتی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں مدے جو اصل ہیں اور اسی بیچ میں چالاکی سے دس پرسنٹ ای و ایس کے نام پر بڑی چالا کی دی دیا کوئی ڈاٹا نہیں دس پرسنٹ آبادی بھی نہیں ہے اپر کاشٹ کی دس پرسنٹ آبادی بھی نہیں پدرے پچاسی کہا جاتا ہے لیکن جاتی کا جنگنہ ہو جائے ایک بار تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پندرے پرسنٹ وہ ہے بھی نہیں وہ ہارڈلی دس پرسنٹ ہوں گے اور دس ہنڈرے پرسنٹ ان کو ریزرویشن اور پلس ہنڈرے پلس پچاس پلس یعنی ادھر انچاس پر روک دیا گیا تو وہ جو انچاس پر آپ نے بیریر لگایا تو ساہے پچاس پرسنٹ جو ادھر فری والا ہے وہ بھی ان کا اور دس پرسنٹ پھر ان کا یعنی آج ایک طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کھیل پر کسی کا دھیان نہیں ہے آپ کہہ رہے ڈیموکریسی ہے جڑے مضبوط ہیں تو ڈیموکریسی میں تو ڈیبیٹ بھی ہے ڈیسنٹ بھی ہے لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے پھر جڑے کہاں سے مضبوط ہیں ڈیبیٹ بھی ہے سب کچھ ہے آپ دیکھیں پرس کون فینس نہیں ہے پچھلے آٹھ سالوں میں نہیں ان کا نہیں ہے ان کا ڈیموکریسی پہ بلیب نہیں ہے وہ تو ایک کلپنا ان کی ہے کہ ہم ایک ایسا راشت بنائیں گے جو منو اسپرتی پر آدھاریت ہوگا جہاں بولنے کی پڑھنے کی ساری آزادی چھنی جائے گی یہ بات اس دیش کے ایسی ایسٹی او بی سی مانورٹی کو سمجھ لینی چاہیے میں سمجھتا ہوں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں میں نے ٹکا ہوں بکا ہوں تو آج بھی بکے ہوئے ہیں رامضا سٹھاولے کو آپ جب دیکھیں گے سدن میں تو میں تو موڈی جی کا ہوں چیلا اسی لیے میں ہوں اکیلا اور اسی لیے پھلا میں نے ابھی ہے میرا بہت اچھا بیلا لوگ کون چونتا ہے یہ راج سباب میں موڈی جی نے لیا انہیں تو ایک غلام چاہیے نا بھائی مزل ڈاغ بابا سابا مبت کرنا اپنی کتاب میں لکھا ہے رائٹنگ اینے سپیچےز میں وہ اضافتہ کہ یہ پالتو کتے ہوتے ہیں یہ بھونک کاٹنا تو دور کی بات دشمنوں کو یہ دشمنوں کو دیکھ کر بھونک بھی نہیں سکتے آج رامضا سٹھاولے کی ہمت نہیں ہے کہ اسی ایسٹی کے کسی بھی ایشیوز پر سرکار سے کوئی سوال کر لیں وہ جب کھڑے ہوئے لوگ سبات اٹھا کر دیکھو راج سبات اٹھا کر دیکھو جب بھی سدن میں کھڑے ہوں گے تو میں تو ہوں مہدی جی آپ کا چیلا میں ابھی ہوں پھل حال اکیلا ارے یہ کیا ڈراما تم کر رہے ہو تم کو بابا سابا مبید کرنے ایک ایسی چیز دیتی ہے ایک ایسا ہتھیار دیا تھا وہ اسی طرح کے دو چار اور کارٹون یہاں ہیں مسلمانوں میں بھی دلیتوں میں بھی آپ کو یہ سارے ملیں گے اور انہی کارٹونوں میں ہم لوگوں کا سمیہ گزر رہے لگے یہ مس سوچئے آج دلیت کے علاوہ بھارت کے تمام راجیوں میں ڈیبیٹس ہو رہے ہیں انڈور جو ہے وہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں بڑے بڑے سیمینار ہو رہے ہیں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ایشوز پر باتیں کی جا رہے ہیں اور بھوش کی رننیتی بھی تائی کی جا رہی ہے چاہے دلیت کا کانسٹیٹیشن کلپ ہو چاہے گاندھی پیس فانڈیشن ہو چاہے بڑے کوئی بھی آپ ہال اٹھا کر دیکھ لو وہاں تمام وہ سنگٹھن اب دھیرے دھیرے آپ نے 26 نومبر سے لے کر اب تک کا اگر ہسٹری آپ دیکھ لیں مجھے لگتا ہے دلی میں پوری طرح سے سجگ و سرکار کے کان کھڑے بھی ہو چکے کہ یہ کیا ہو رہا وہ لوگ جن کوئی روچی بلکل اس میں نہیں ہوتی تھی وہ وکیل جو بقالت کے علاوہ سماد کی بات نہیں کرتے تھے وہ پروفیسر جو پروفیسری کے علاوہ سماد کی بات وہ سب اب آگئے میدان میں تو یہ اچھے سنکیت ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ڈیموکریسی میں آخری ہتیار ووٹ کا ہے اور جس دن ووٹ دینے سے روکا جائے گا اس دن سڑک ہماری ہے یہ یہاں اداہرن دیا جا چکا ہے آپ جی پی اندولن کو اٹھا لیں انہ اندولن کو اٹھا لیں سڑک کو ہلکے میں نہ لیں آخری ہتیار وہ سڑک ہے اور میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ویسا دن آئے ہی نہیں الیکشن سے ہی سب کچھ ہو جائے لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چناؤں میں جو چل رہی ایم کبھی ایک مددہ الگ آتار گرماتا جاتا ہے میں تک ساری باتیں کر تو یہ مس سوچئے کہ ہم نراش اور ہتاش ہو گئے ہیں اور معاملہ صحیح نہیں معاملہ بلکل بنے گا فٹ بنے گا انشاءاللہ